اسلام علیکم میں امیل راج کے تادہ کرپٹا مارکٹ انیلیسس کو لے کے علمی آلم کے چینل پہ آزیر ہوں ابھی سب سے پہلے بات کی جائے تو آج ہے اٹھار اکتوبر 2021 اور بیٹکوئن کے اگر فور اپر ٹائم پیٹ پہ بات کی جائے تو اس پر بیٹکوئن دقریباً سکسٹی تھاؤزر فائیڈنڈ ڈالرز کے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور پریویس ویڈیو کے اندر میں نے جو بھی بیٹکوئن کے آپ لوگوں کو سپورٹ رزیسٹنس لیول سے بتائے تھے تو ان کو دقریباً بیٹکوئن نے توڑ دیا ہے اور اس وقت اپنے جسی میجر سپورٹ اس نے بنائی ہے وہ بنائی تکریباً 58,800 ڈالرز کے اوپر اور اس وقت اگر بات کی جائے تو بیٹکوئن نے اپنی جسی دوسری سپورٹ لیول تھا دقریباً 60,100 ڈالرز کے اوپر اس کو توڑا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر سے اس نے ایسا رزیسٹنس لیول اس کو ٹیسٹ کیا تھا لیکن اس سے اوپر نہیں جا سکا لیکن اب اگر جب بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت 4 آور ٹائم پریڈ کے اوپر اس کی جو انسی کینڈل ہے یہ اس سے کافی اچھے وولیوم کے ساتھ اس کے اوپر چل رہی ہے تو اگر تو ایک کینڈل یہ والی اور اس کے بعد ایک اور کینڈل اس لیول سے اوپر بند کرتا ہے مطلب 60,100 ڈالرز سے اوپر تو اس کے بعد ایک چھوٹی ریزیسٹنس ہے گی 61,500 ڈالرز کے اوپر اس کے بعد میجر ریزیسٹنس ہے گی 63,600 ڈالرز کے اوپر تو یہاں تک بیٹکوین کی ویلیو کا جانا بہت زیادہ دوری ہے اٹلیس 63,000 ڈالرز تک اور اس کے لئے اگر بات کیجئے تو یہ جن سے ابھی کیونکہ یہ 61,000 ڈالرز سے نیچے چال رہا ہے یہ ایک گوڈ سائنڈ نہیں ہے بیٹکوین کے لئے اس کے لئے اگر آپ لوگوں کو گ RacingMalingAverages بھی لگا کے دکھاتا چلوں تو 4 time period کے اوپر پہلے جو ساتھی تمام Moving settled as they gave their levels 21 then 50,100 and then 200 اب وہ ساری کی ساری flip پہورچ چکی ہے اور اس وقت 50M유 Avg 그리고 100M doinڈ ایک ٹیپوینٹ کے اوپر ہیں اس کے بعد S sites 21MMuatingAverages Which is again not a good sign for BTC تو ہو سکتا ہے کہ coming days کے اندر BTC from proper correction کی طرف جائے اور اگر proper correction کی طرف جاتے ہے تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سپٹیمبر کے مہینے بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹکوین کی ویلیو کو ہم لوگ 38 سے 40 thousand dollars کے لیول تک دیکھیں گے تو 21 سپٹیمبر کو بیٹکوین کی ویلیو دوبارہ سے 39 thousand dollars تک آئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح اگر proper correction بیٹکوین اگر دوبارہ لے گا تو ہم لوگ دیکھ سکتا ہے کہ بیٹکوین کی ویلیو major جو support اس کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 53 thousand dollars کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ بیٹکوین کی ویلیو اگر proper correction لیتا ہے تو 53 thousand dollars تک بھی ہم لوگ بیٹکوین کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوگا میرا short time period کے لیے بیٹکوین کا analysis اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں ایسے coins کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے میٹ سے پوچھا تھا تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ایویکس کی تو جہاں پہ market نے بہت زیادہ dump دکھائے تھے وہاں پہ ایویکس نے کوئی اتنا خاص dump نہیں تھا دکھایا اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت اپنی جو اسی resistance level تھا 95 ڈالر کے اوپر اس کو توڑ کے اوپر جا رہا ہے اس وقت trade ہو رہا ہے 108 ڈالر کے اوپر اور اس وقت یہ اپنا یہ all time high بنا رہا ہے تو last time بھی میں نے جب ویڈیو بنائی تھی ایویکس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایویکس ایک اچھا pump دکھائے گا اور اگر آپ لوگوں نے میرے جو ویڈیو کے میں نے آپ لوگوں کو entry and exit پرنس بتایا تھے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایویکس کی چوسی next major resistance ہے کہ وہ اس کا یہ 1.6, 1.8 بن سکتے ہیں جہاں پر اس کی value بن دی ہے 13 ڈالرز یہ تھا short time period کے لئے اور اگر تھوڑا بہت long time period کے لئے بھی ہم لوگ دیکھ لیں تو اس وقت یہ اپنا 1.6, 1.8 سے above چل رہا ہے اور یہاں پر دوسری اس کی resistance آ سکتے ہیں 118 ڈالر کے اوپر تو یہ ہوں کہ میرے short time period کے لئے ایویکس کے لئے next targets مطلب اگر ایک تو 13 ڈالرز اور دوسرا 118 ڈالرز یہاں تک ایویکس کی value جا سکتی ہے تو اگر تو آپ لوگ انٹری لینی ہے تو اگر کیونکہ یہ اس وقت اپنے all time high کے اوپر چل رہا ہے تو اس کی value جب بھی نیچے آتی ہے یہ جو سا level ہوگا اس کو اپنا as a support level بنائے کر 100 ڈالرز کے اوپر تو اگر تو اس کی value 100 ڈالرز کے اوپر آتی ہے آپ لوگ اس کے اترے entry لینے اور اس کے بعد major جو اسی بھی یہ resistance بنائے گا کیونکہ یہ بھی اپنے all time high کے اوپر چل رہا ہے اور اس کے لئے اگر moving averages بھی آپ لوگوں کو لگا کے دکھاتا چلوں تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام moving averages سے اوپر چل رہا ہے اس وقت which is again quite a bullish sign for REVEX تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ short time period کے اپنے resistance بنائے سکتے ہیں 113 ڈالرز کے اوپر تو اگر تو 113 ڈالرز سے نیچے آتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے 100 ڈالرز کے اوپر 4 hour time period کے لئے اب ایوکس کو لے کے next targets اس کے لئے آکے چلتے ہیں بات کرتے ہیں OGN کی تو اس وقت اگر OGN کے بارے میں دیکھا رہے ہیں تو تقریباً 11th اور نومبر سے OGN جن سے lower lows and lower highs بنا رہا ہے which is again not a good sign for OGN اور اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ کافی زیادہ bearish run دکھا رہے ہیں اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو سے اپنی سین ریزنشنس بنائے یا تکرم 1.035 ڈالرز کے اوپر اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے 4 hour time period کے اوپر اس کے لئے اگر میں آپ لوگوں کو Fibonacci retracement بھی لگا کے دکھاتا چلوں تو ابھی جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جنسی کی resistance آ رہی ہے again 1.035 ڈالرز یہ تقریباً 0.236 جنسی golden pocket ہے وہ بلی بن رہی ہے تو اگر تو یہ اس کو توڑ کے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی entry لینی ہے تقریباً 1.06 ڈالرز کے اوپر short time period کے لئے آپ لوگ اپنے آپ کو exit کریں گے 1.135 ڈالرز کے اوپر اور اگر یہ نہیں توڑتا واپس نیچے آتا ہے تو again آپ لوگوں نے اس کی ایک support level ایک اچھی support level بنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے entry لینی ہے تقریباً 0.93 ڈالرز کے اوپر اور اب بھی short time period کے لئے آپ لوگ اپنے آپ کو exit کریں گے 1.022 ڈالرز کے اوپر تو یہ ہو سکتے ہیں next targets OGN کو لے کے اس کے لئے آگے چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں cake کی تو cake کے بارے میں بہت زیادہ request بگر آ رہی تھی اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو تقریباً یہ بھی 7th November سے لے کے ابھی تک یہ lower lows اور lower highs بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو line pattern میں بھی دکھاتا چلوں تو اس میں بہتر آپ لوگوں کو idea ہو جائے گا کہ کس طرح یہ lower lows اور lower highs بنا رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا sign نہیں ہے cake کو لے کے اور اس کے علاوہ اگر ابھی دیکھا جائے تو اب یہ تقریباً trade ہو رہا ہے 60.4 ڈالرز کے اوپر جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے اندر بھی اگر میں آپ لوگوں کو short time practical یہ trading کے بارے میں بتا دوں تو اگر تو اس کی value نیچے آتی ہے تقریباً 16 ڈالرز کے اوپر تو آپ لوگ 16 ڈالرز کے اوپر آپ لوگ اپنی entry لے لیں short time practical آپ کا exit point ہو جائے گا 16.7 ڈالرز اور اگر تو اپنی candle اس سے اوپر بند کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا next selling target ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے 17.4 ڈالرز بھی تو یہاں تک cake کی value جا سکتی ہے again سارا کچھ depend کرتا ہے کہ 48 hour time period کے اوپر اپنی candle کیا اپنی resistance سے اوپر بند کرے گا یا نہیں کرے گا اگر تو نہیں کرتا تو again آپ لوگوں کا short time period کا exit point بنتا ہے 16.7 ڈالرز وہاں تک بن جاتا ہے اور اگر تو یہ اپنی جنسی support level ہے 15.88 ڈالرز اس کو بھی توڑ کے نیچے آجاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نیچ سپورٹ آئے گی اس لیول کے اوپر جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ کافی جگہ پر اس کی support اور کافی جگہ پر اس کی ایسا resistance بھی کام کر رہا ہے تو 15.3 ڈالرز تک بھی اس کی value آ سکتی ہے تو آپ لوگوں کا جو stop loss ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 15.5 ڈالرز اور اس طرح سے اب آپ لوگوں نے trade کرنی ہے cake میں سے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں الگو رانڈ کی تو سب سے پہل تو الگو کے اوپر جب میں نے last time ویڈیو بنائی تھی اور اس کے جو بھی selling targets میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے تو وہ دونوں کے دولوں selling targets بھی achieve ہو گئے ہیں تو اگر تو آپ لوگوں نے trade لی ہوگی تو you guys must be quite a good profit اور اگر ابھی دیکھا جائے تو ابھی تقریباً پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی جو انسی یہ resistance بن رہی ہے 1.7 ڈالرز والی یہ exactly 0.236 والی اس کی جو انسی golden pocket ہے وہاں پر بن رہی ہے تو اگر یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً چار سے پانچ دفعہ اس کو توڑنا ہی کوشش کی ہے لیکن نہیں توڑ پایا ہے 4 آور ڈائم پیڑ کے اوپر اور اس وقت تقریباً value اپنی 4 آور ڈائم ویڈ سے اوپر چلی جاتی ہے ایک سے دو کیلسی سے اوپر بناتی ہے تو تب آپ لوگوں کا entry point ہو جائے گا 1.78 ڈالرز اور اس کے بعد آپ لوگوں اپنے آپ کو exit کرنا ہے تقریباً 1.92 ڈالرز کے پر تو یہ ہوں گے میرے next target regarding algo اور آپ لوگوں کو idea ہوگا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کے اندر سے trade کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ entry لیتے ہیں تقریباً 1.63 ڈالرز کے پر جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اور اس کے بعد اپنی یہ support level کو توڑ کے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ لوگ نے 1.55 ڈالرز کے پر اپنے آپ کو exit کر لینا اس trade میں سے کیونکہ again market جو سے کافی زیادہ bearish run دکھا رہی ہے اور اگر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو BTC کی value کے اندر بھی بتایا کہ ہم لوگ لگانا ہے اور اگر میں نہیں بتایا تو آپ لوگوں نے خود stop loss لازمی طور پر use کرنا ہے کیونکہ market کبھی بھی dump کر سکتی ہے پھر سے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ان coins کے اندر trade لینی ہے اور کل کی ویڈیو کے اندر کن coins کے پر میں آپ لوگوں کو بتاوں اس کے بارے میں آپ مجھے coin section کے اندر بتائیں کل تک لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ